اسلام علیکم پر عرب ڈالر ہرچ کیے یہ رقم سعودی عرب کی جو ٹی پی کا داس فیصد ہے ایسا کر کے سعودی عرب سیکیورٹی معاملات پر ہرچ کرنے والا تیسرا سب سے بڑا ملک بان گیا سعودی عرب کا اوپیک اور خلیج تاؤن کونسل میں بھی اثر و رفوق ہے اس کے علاوہ امریکہ بھی سعودی عرب کا دوست ہے نشریاتی ادارے نبی سی کو دیے جانے والے کے انٹرویو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرپ نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ان کے لئے سعودی عرب کے ساتھ اتھیاروں کا سعودہ امریکی اقدار جمہوریت اور انسانی حقوق سے زیادہ اہم ہے ٹرمپ کے اس بیان سے واضح ہے کہ وہ امریکہ کے دوبارہ عظیم دوبارہ عظیم کس طرح بنانا چاہتے ہیں انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ان کے لئے جمال خوشوگی کا قتل سے زیادہ اہم اس اسلے کا سعودہ ہے اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں حال ہی میں سفارش کی گئی کہ سعودی حکومت کے اہم ارکان کی صحافی جمال خوشوگی کے قتل کے مقدمے میں تفتیش ہونی چاہیے رپورٹ میں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کو اس قتل کے مقدمے میں شامل تشبیش کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا اقوام متحدہ نے امریکہ سے درہاس کی کہ اس معاملے کی تفتیش امریکی جنسی ایف وی آئی کرے گی جسے امریکی صدر نے مصرد کر دیا ایران سمیت متدد موالک میں جمہوریت اور انسانی حقوق کے بارے میں امریکہ بڑھ چڑھ کر تنقید کرتا ہے لیکن جب سعودی عرب کی بات آتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے ناظرین امریکہ اور سعودی عرب ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں امریکہ نے سن دوزر تین میں جب ڈاک پر حملہ کیا تو سعودی عرب کو پتا تھا کہ صدام حسین کی حکومت حکومت ہونے سے ایران مضبوط ہوگا لیکن اس دور میں بھی دونوں کے تعلقات میں درار نہیں آئی سن انیس سو اکاون میں حلیج فارس میں جنگ چڑھی تو امریکہ کے صدر جارڈ بوش نے روزیلٹ کے معاہدے کے احترام کرتے ہوئے سعودی عرب کو ایرانی فوج سے حفاظت کی انیس سو پنتالیس میں رشیوں کی جو بنیاد پڑی شک وقت کے ساتھ مضبور بھی لیکن سعودی عرب میں بادشاہت اور اس کے سماجی اور مذہبی قوانین مثال کے طور پر مجرم کا سر کلم کر دینا مگر بھی اکتار کے حلاف ہے لیکن امریکہ اس بات پر بولتا نہیں بس برس صدر ٹرمپ کی جانب سے دیے جانے والے ایک انٹرویو میں دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے دفاعی سودے کا حوالہ دیا گیا تھا ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس سودے سے امریکی شہریوں کو ملازمتیں ملیں گی سن 2017 میں صدر ٹرمپ اپنے پہلے بیرونی دوروں کے لیے سودی عرب کا انتحاب کیا ٹرمپ سے پہلے جتنے بھی امریکی صدر آئے ہیں وہ گیر ملکی دوروں کے لیے اپنے پڑوسی ممالک جیسے کینیڈا اور میکسیکو کو منتحب کرتے تھے ٹرمپ امریکہ کے پہلے صدر ہیں جنہوں نے واضح طور پر تاثر دیا کہ ان کے لیے سیاسی رشتوں میں انسانی حقوق کی اہمیت نہیں سعودی عرب کے دورے کے لیے قرآن صدر ٹرمپ نے کہا تھا میں یہاں تقریر کرنے نہیں آیا میں یہاں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ آپ کو پتاؤں کہ کیسے رہنا ہے کیا کرنا ہے اور کیسے اپنے ہدا کی پوجہ کرنے پچھلے تین برسوں میں ہاؤس آف سعود اور وائٹ آف میں رشتے مزید گہرے ہوئے ہیں ٹرمپ کے دامار اور سعودی عرب کے ولی آہد محمد بن سلمان میں گہری دوستی ہے دونوں کے درمیان یہ دوستی امریکی صدر کے انتحاب کے دوران شروع ہوئی تھی اور صدر ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد یہ دوستی حقوق پروان چڑھی ناظرین اس سے آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ دونوں ممالک جو دنیا کی عظیم طاقتوں میں سے ایک ہیں دونوں مل گئے ہیں اس سے آپ سعودی عرب کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں ایسی مزید آپ نیٹس کے لیے ہمارے چینل کو وزیت کرتے رہے ہیں اللہ نگے بار